جائیں دوستو آپ سب لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائیں گے میڈیکل میں کیا کیا ہوتا ہے میڈیکل سے پہلے آپ کو کیا کیا کرانا آؤسک ہے آپ سب سے پہلے سرکاری اسپتال میں جائیے سرکاری اسپتال میں جائیے اور آپ ایک روپے کا پرچہ بنوائیے دسٹک ہسپٹل میں جائیے ایک روپے کا پرچہ بنوائیے اور اپنی ہائٹ آئیٹسٹ ہائیڈرو سیل ٹھیک ہے اور اس کے بعد کان اس کے بعد میں ہاتھ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ میجر جو پرابلم کرتی ان کو چیک کرائیے سب سے پہلے آنکھوں کا کانوں کا اس کے بعد میں آنکھ کان ہائیڈرو سیل ٹھیک ہے اور ہائٹ یہ ساری چیزیں ہائٹ تو پہلے سے آپ کی نبکی ہے اس کی دکت نہیں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو آپ چیک کرائیے چیک کرائیے لائیے جس سے آپ کو کیا ہوگا میڈیکل جب ہوگا آپ دریں گے نہیں میڈیکل جب ہوگا آپ دریں گے نہیں تو اس کے بعد میں آپ جب میڈیکل کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے جس کا پلائٹ تروہ کیا ہوتا بلکل پلائٹ ہوتا اس چیز کے لیے میجر پرابلم ہوتی تو اس کو بھی آپ دیکھنا ہے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے اگر جس کا overweight ہوتا ہے تو وہ کہنا سر میں اس سمیں ڈائیٹ لے رہا ہوں اس سمیں ڈائیٹ لے رہا ہوں اور یہ میرا overweight کم ہو جائے گا آپ ان کی ڈانٹ سن لینا وہاں پہ ہنک نہ دکھانا یہ کہہ دینا میں ڈائیٹ کر رہا ہوں سر اور کم ہو جائے گا کیونکہ وہ اس لیے ڈانٹتے ہیں کیونکہ آپ کا 85 kg ویٹ ہوگا تو آپ جب رننگ ہوگی تو آپ دوڑ نہیں پائیں گے آپ پیٹی پرےڈ نہیں کر پائیں گے اس لیے وہ اس چیز کو ڈانٹتے ہیں لو ویٹ والوں کو کوئی دکت نہیں ہوتی جب میڈکل کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے وہاں پر جس ہوسٹل میں ہوگا تو وہاں پر ایک پرچہ بنتا پرچہ بننے کے بعد میں سب سے پہلے اب دیکھو وہاں کی کیا پروسس ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے آئی ٹیسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آنکھو کا ٹیسٹ ہوتا ہے آئی ٹیسٹ ہوتا ہے آئی ٹیسٹ میں 6 میٹر کی دوری پہ ایک چارٹ لگا ہوتا ہے باکس میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے اس میں ایک انگلیس میں ہوتا ہے ایک ہندی میں ہوتا ہے نہیں ایک انگلیس میں ہوتا ہے ایک نمبرز میں ہوتا ہے اور ایک آپ کا کیا ہوتا ہے شیپ میں ہوتا ہے یہ تین چارٹ ہوتی اس میں سے کسی کو پڑھنے کے لیے نیچے کی تین لائنوں کو دو لائنوں کو کہہ سکتے ہیں کہ پڑھ کے بتاؤ کیا ہے اس چیز کو قائدے سے آپ کو دھیان دیکھے دیکھیں اس کے بعد کلر بلائنڈنس جو ہوتی اس کو چک کرتے اس میں گولے کے اندر بندیا بنی ہوتے ہیں اس پر نمبرز لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ہوتا ہے کیا ہے ان نمبرز کو پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد میں جب آگے جائیں گے آپ کیا آگے جائیں گے تو آپ کے آپ کے کیا ہوگے آنکھوں سے کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کہیں آپ کے آنکھوں میں کوئی دھبے تو نہیں کیا ہے کوئی دھبے تو نہیں کوئی ڈرک اسپورٹ تو نہیں یا آپ کی آنکھوں کی جو روسنی ہے یا ادھر ادھر تو نہیں یہ ساری چیزیں وہ چیک کرتے ہیں وہ کمپیوٹرائز چیک ہوتی آنکھوں کی اس کے بعد میں آگے جب آپ لوگ جائیں گے تو وہاں پہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کانوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو کانوں میں کیول ڈاکٹر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر جو ہوتا وہ ٹارچ لگا کے دیکھتا ہے کہیں کان میں کیا ہو کوئی چھین تو نہیں کیا ہے کوئی چھین تو نہیں ہے کان میں اس چیز کو چک کرتا ہے اور کان میں کوئی پس تو نہیں ہے مواد تو نہیں یا کان میں کوئی پھوڑا پنسی تو نہیں ہے اس چیز کو وہ چک کرتا ہے اس چیز کو وہ چک کرتا ہے اس میں میجر پرابلم ہوتے ہیں اور آپ سے کچھ آپ سے ناموم بلواتا ہے کہ آپ بول پاتے ہیں کی نہیں یہ چیز بھی وہ کرواتا ہے اس کے بعد آپ سرجن کے پاس جائیں گے کیا ہے سرجن کے پاس جائیں تو سرجن کا مین کاری کیا ہوتا آپ کی ہائیڈور سیل چیک کرتا ہے بہت لوگوں کی دور سے ہاں جب آپ میڈیکل میں جائیں گے تو سب سے پہلے ساودھانی برتنا آپ اپنے گپتانگوں کو صحیح سے صاف کر لینا کیا ہے صحیح سے صاف کر لینا ٹھیک ہے جس سے ڈاکٹر ہاتھ لگائے تو وہ آپ کو اپنے گھر ہوگی کہ ساپ سفائی ہوگی تو کوئی دکت نہیں ہوگی کسی چیز کو پہ آپ لوگوں کو دھیان کرOS فا کر لینا ٹھیک ہے اس کو جب آپ ساپ سفائی کر لیتے تو وہ ہاتھ لگا کے بھی ٹشن کرتا ہے کہ کہیں ہائیڈور سیل نہیں ہے یا ہار نیا تو نہیں ہے اس چیز کو وہ چیک کرتا ہے اگر ہائیڈور سیل ہے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک کہ کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن تھوڑا بہت کچھ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کرنے کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھو کوئی میجر پروبلم نہیں ہائیڈرو سیل جو ہے کوئی میجر پروبلم نہیں ہے کہ آپ کو ٹریننگ آپ کو جیون پریتن رہنی یہ تو ماتر آپ کا پریشن ہو جائے گا نکل جائے گا پانی نکل جائے گا اس کے بعد سب سے ہی ہو جائے گا تو اس چیز کے لیے کوئی پروبلم نہیں ہے ہائیڈرو سیل اس کے بعد پائلز پائلز بھی چیک کرتے لیکن پائلز چیک نہیں کرتے ہیں پائلز دیکھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں لیکن چیک نہیں کرتے پائلز کا کوئی چیکپ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کی بات ہو گئے اس کے بعد میں آپ کے ہائنڈ جو ہیں ہاتھ وہ ایک ہی میں کلیاں جو آپ کی ہوتی ہیں ٹہونیاں کونیاں یہ آپ کی مل تو نہیں رہی اس چیز کو ہاتھوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے ہاتھ ٹیڑھے تو نہیں ہیں کیا ہے آپ کے petit peu Jzooھے جو ہاتھ ہیں بہت زیادہ ٹیڑھے تو نہیں ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں وہ آپ کو نی گھٹنوں کو چیک کرتے ہیں ھیک ہے نوکنی کو چیک کرتے ہیں جب نوکنی کو چیک کرتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر کے انکو دیکھ ھیک ہے کہ آپ کے بتائیں مل تو تو نہیں نہیں مل تو نہیں رہے کوئی اس کے بعد میں آپ کو کہیں گے اوپر ہاتھ باندھ کر اور پنجوں کے بھل کھڑی ہو جائی انگلیوں کے بھل اس چیز کو چلا کر کے دیکھتے ہیں اس چیز کو چلا کر دیکھتے ہیں اس چیز کے لئے آپ کو ڈردہ نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھتے بھی ہیں نہیں بھی دیکھتے یہ بھی ہوتا ہے اور میڈیکل میں ہائٹ اور آپ کا چیسٹ بھی نپتا ہے تو آپ ہائٹ اور چیسٹ لوگوں کا چیسٹ نہیں پھول رہا ہے ٹھیک ہے پھول نہیں رہا ہے تو وہ کائے کریں گے وہ پوسپ لگا سکتے ہیں پوسپ لگا لیجئے ابھی دو چار پانچ دن جتنے دن ہیں چاہے کبھی بھی پڑھے دس سے پندرہ دن میں پڑھ ہی جائے گا کسی بھی دن تو آپ پوسپ لگا لیجئے اپنے چیسٹ کو مینٹین کریے اس کے بعد میں آپ کے شریر میں کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے کیا ہے کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے اس چیز کا دھیان رکھنا چھوٹی موٹی ہے چلو کوئی بات نہیں وہ چل جائے گی لیکن اب نہیں لگنی چاہیے اس چیز کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کا جب میڈکل ہو جائے گا تو دیکھو تھوڑے دن کی بات ہے ماتر پندرہ سے بیس دن کی بات ہے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو سیف رکھیں کیر کریں اور زیادہ دور بھاگ کی جندگی ابھی نہیں اس کے بعد خوب ٹائل لیں جب تلک میڈکل نہیں ہو تو ان ساری چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس سمائے آپ جیادہ سے زیادہ کم سے کم باہر جائیے اپنے آپ کو سیف رکھیں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر سیف رکھیں گے تب ہی سب بیٹر ہوگا کسی سے لڑائی جگڑے بلکل نہیں کرنا ہے کسی بھی بوال میں کہیں بھی کچھ ہو رہا چھپے آپ نکل آئیے اپنا کام کریے اس سمائے آپ کے لائف کا سوال ہے کیونکہ میڈکل ہی سب کچھ ہوگا ہے اس چیز کو دھیان میں رکھیں ٹھیک ہے جب میڈکل ہو جائے گا تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد ایک منت بعد جوائننگ مل ہی جائے گی ایک سے ڈیڑھ منت لگے گا ایک ہی منت maximum ایک منت لگے گا ون منت کے اوپر نہیں لگے گا آپ کی جوائننگ ہم لوگوں کی سب کی جوائننگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیئے کیا کیا چیزیں چیک ہوتی ہیں اگر آپ کی میڈکل میں کوئی پرابلم ہوتی ہے کیا ہے کوئی پرابلم ہوتی تو آپ پریشان نہ ہونا اس کا بھی solution ہوتا ہے ٹھیک ہے پریشان نہ ہونا اس چیز کو دھیان رکھنا کیونکہ آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں ان چندہ بیس لاکھ لوگوں میں سے چھٹ کر کے تو آپ لوگوں کو باہر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا بہت بڑی میجر پرابلم نہ ہو جیسے کیا ہے کسی کی کلر بلائنڈنس نہ ہو اگر کلر بلائنڈنس جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی تو اس کو لال ہرا نہیں دیکھتا ہے یہ پہچان ہی نہیں پاتا ہے تو اس چیز کی دکت ہوتی ہے نا تو یہ چیز یہ سمسیہ نہ ہو اس کے بعد میں آپ کے کیا ہے گھتنے ہیں تو وہ رننگ نہ کر پائے نوکنی ہی مل جائے یہ ایک میجر پرابلم اس کے بعد سرون سکتی نہیں ہوتی ہے اگر سن نہیں سکتا کان میں دکت ہے زیادہ ہے وہ سن ہی نہیں سکتا تو اس کو باہر کر دیا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر ہے میجر پرابلم ہوتے ہوئے کسی بھی بندے کو سلیکٹ نہیں کرے گا اس لیے کیونکہ وہ اپنی نوکری کو نہیں فسائے گا کا تمہارے چکر میں تو اس لیے میجر پرابلم کو جھمایوگین نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹی موٹی بات ہے تو وہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے باقی تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں ٹھیک ہے ملیں گے آپ لوگوں کو نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اگر کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو بتائیں گے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں جائے بھارت آپ کو کسی طور کی بیدہ آپ کو کسی طور کی جوانتے ہیں Redان آپ کو کسی طور کی freedoms پر pleasantرک�ی آپ کا حور شے